سکار دوستو ایک بار پھر سے دلی کی جیہاں دوستو دلی میں ایک بار پھر سے دھرتی کانپی ہے ساتھیوں دلی انشار میں ابھی ابھی بھینگ کر بھی سن بھکم پایا ہے بری طرح سے بھگتڑ اور چیک بھکار مچ گئی جیہاں دوستو کئی سیکنڈ تک کانپتی رہی دھرتی لوگ گھروں سے باہر بھاگتے رہی ابھی کی بڑی خبر ساتھیوں آپ سبھی کو پتائے کہ ان دنوں بھکم کپر کو بہت تیجی سے چل رہا ہے اس لیے آپ سبھی سے نیوید رہے ہیں جس پر گھر ساتھیوں نیپال میں بھکم پایا تھا دلی کے ساتھ ساتھیوں نیپال میں بھی دوبارہ جھٹکیں محسوس کیے گئے ہیں نیپال میں اب تک ایک ساسی لوگوں کی موت ہو گئی ہے دلی کے ساتھ ساتھ نیپال میں بھکم کے جھٹکیں بھارت اور نیپال میں آئے ہیں پٹنا کے گھروں میں بھی لوگ گھروں سے باہر نکلے دلی سمیت دلی انشار میں پھر بھکم کے جھٹکیں محسوس کیے گئے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی نیپال میں بھکم میں تباہی مچائی تھی اس کے بعد بیہر یوپی اور ڈلی میں جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں امالے پہاڑ کے آس پاس میں دیسوں میں ستر سے زیادہ بڑے جھٹکے اس سال اب تک آ چکے ہیں سو کروار کے رات قریبے گیارہ وجہ سے لے کر ساتھیوں کئی منٹ تک بھکم کے جھٹکے آئے جو کہ اس کی تیورتہ چھ پونٹ چار تیورتہ والا بھکم پایا تھا جی ہاں دوستو لگاتار ڈلی انسیار میں پھر بھکم کے جھٹکے دیکھنے کو محسوس ہوئے ہیں وہیں پر اس سومبار کو دن میں ساڑھے چھار بجے کے قریب بھکم پایا تھا لیکن اب یہ دوسری بار آیا ہے بیہار اور دلی ہی نہیں بلکہ اتر پردیس میں بھی بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پچھلے تین دنوں میں دوسری بار بھکم کے جھٹکے لوگوں کو محسوس کیے اس بھکم کا کیندر بھی نیپال بتایا جا رہا ہے ریکٹر اسکیل پر اس کی تیورتہ پانچ پونٹ چھ ماہ پہ گئی ہے اس کے جھٹکے دلی انسیار ساتھ پٹنا بیرائیچ راوستی میں محسوس کیا گئے ہیں گھروں اور دفتروں میں ڈر کر باہر نکل آئے لوگ اپنے گھروں سے بری طرح سے کھلے استان پر آگئے اور وہاں پر جمین پر لیٹ گئے وہی پر اس ساتھیوں بتا دے کی جو دلی میں تو بھکم پایا ہے اس ساتھیوں جہاں پر نیپال بکسسی لوگوں کی موت ہوئی تھی وہاں پر بھی تیسری بار جھٹکہ دیکھنے کو ملا ہے دلی انسیار کے ساتھ ساتھیوں نیپال میں بھی بھاری بھکم پی جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر